بزرگ کہتے ہیں کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے لیکن کراچی کنگز کے ساتھ تو لگ رہا ہے تاریخ نے رٹہ مارک رکھا ہوا ہے عام طور پر کراچی کا جب پشاور دل میں سے میچ ہو اور اس پی ایس ایل میں کراچی کو جب بھی رنج جیس کرنا ہو تاریخ اپنے آپ کو اتنی بری طرح سے دورا رہی ہے کہ اس سے پہلے شاہد ہی کبھی تاریخ دے یہ بہرے بھی دکھائی ہو آج کے میچ پر بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرے چ کراچی کنگز جس کا مین پارٹنر جو ہے وہ ون ایکس بیٹ ہے کراچی ون ایکس بیٹ کے تاغون سے کھیل لی ہے یا ون ایکس بیٹ نے کراچی کو سپانسر کیا ہوا ہے اور کراچی کو جیسا کھیلنا چاہیے کراچی ویسے ہی کھیل رہی ہے آج سب سے پہلے دو سرپرائز بھی لے ایک ونسینٹ غائب تھا اور دوسرا کراچی کنگز نے تاؤز زیت کے پشاور کو بیٹنگ کی دعویت دی جبکہ اس پی ایس ایل میں ابھی تک کراچی کنگز نے جب بھی رن چیز کرنے کا واقعہ ہوا ہے تاریخ کو دورایا ہے اگر آپ غور کریں تو ہر میچ میں جب کراچی کنگز نے رن چیز کرنا شروع کیا ہے تو شروع میں رن بنے ہیں میڈل میں رن بہت کم بنے ہیں اینڈ میں پھر بہت سارے رن ہوئے اور پھر جب اماد وسیم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میچ نہیں جیسکتے تو اس کے بعد اماد وسیم لا جواب پرفارمز دکھانا شروع کر دیتے ہیں چوکے اور چھکے مارتے ہیں لیکن سیکنڈ لاسٹ میچ میں کراچی کنگز کے جب چار بولوں پر چھ رن چاہیے تھے اماد وسیم بیٹنگ کرنا بھول گئے تھے ایک بول پر آٹھ رن چاہیے تھے تو اماد وسیم نے چھکا جڑ دیا تھا یعنی جب بھی میچ ہارنا ہو اماد وسیم صرف ایک چیز کی دیکھوال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے کسی طرح سے شکست کے مارجن کو کم سے کم کر دیں اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے شوہ ملک نہیں چلے تیب تاہیر نہیں چلے عرفان اللہ خان نیازی نہیں چلے لیکن جو چلے ان کے چلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا آج کا میچ پشاور ظلمی نے بہت شاندار طریقے سے جیتا ہے ایک ایسا سرپرائز بیچ جو پشاور ظلمی کے فینس کے لیے بہت یادگار ہوگا پی ایسل کے لوگوں کے لیے بھی یادگار ہوگا تو اس تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ گلنے کے بعد اٹھ کے مقابلہ کرنے والا ہی چیمپئن ہوتا ہے اور آج وہی ہوا دو رن پہ تین آؤٹے آمین نے وہی اسٹری دورادی دی جو چیمپئنز ٹوفی میں انڈیا کے ساتھ کیا تھا بابا رازم زیرو ہاریس زیرو سائم ایوب ایک رن اور اس کے بعد پشاور ظلمی ایک سو ستانوے رن بناتا ہے صرف پانچ بکٹوں کے نقصان پہ دو رن پہ تین آؤٹ ہونے کے بعد صرف مزید دو بکٹے جاتی ہیں اور ایک سو ستانوے رن پشاور بنانے میں کامیاب ہوتی ہے حسیب اللہ کولر اور پاول پاول تو پاگل ہو گیا تھا لیکن ان تین لوگوں کی ففٹی نے پشاور ظلمی کو ایک بہترین ٹارگیٹ دیا کراچی نے اینڈ میں بہت بری بولنگ کرائی اور جس طرح سے میچ چل رہا تھا لگ رہا تھا کہ پاول کو روکنے والا کوئی نہیں اور جب پاول آؤٹ ہوا تو کولر کو روکنے والا کوئی نہیں تھا آکیف جاوید بہت زیادہ ایکسپینسی ہوا 58 رنز دیئے جبکہ کپتان عباد وسیم نے بھی 44 رنز دیئے آمیر اور شمسی تبریز شمسی تبریز نے بہت شاندار بولنگ کی وکٹے بھی لیں اور رن بھی نہیں دیا آمیر نے چھبیس رن دے کے چار وکٹے لیں اور شمسی تبریز نے پچیس رن دے کے ایک خلاڑی آؤٹ کیا پانچ تو آؤٹ ہوئے تھے خالی لیکن اس کے جواب میں کراچی کنگز کی طرف سے میچو ویڈ کے ساتھ آج روسنکٹن نے اوپننگ کی روسنکٹن صاحب نے شرارتیں تو اچھی لگائیں لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب شاوٹ کھیل کے آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد تاہر طیب اور عرفان خان نیازی اور شوئے ملیک انہوں نے اپنی وکٹے دی اماد وصیم صاحب آئے اس کے بعد ویڈ نے اپنی وکٹ دی کٹنگ صاحب آئے کٹنگ صاحب نے تھوڑا سا کھیلا لیکن کراچی کی بیٹنگ صاف لگ رہا تھا یہ میچ جیتنے کیلئے نہیں کھیل دے لیکن میچ کھیل دے تھے اماد وصیم کو میں سلام پیش کروں گا کیا شاندار بیٹنگ کر رہا ہے اب تک کے تمام پیسل میں اس پیسل میں اماد وصیم نے سب سے شاندار بیٹنگ کی ہے اور اماد وصیم کے ان شاندار رنوں کا کراچی کو ککھ بھی فائدہ نہیں ہوا کسی بھی میچ میں اماد وصیم میچ کو نہیں پہنچا سکے بابا رازم پہ آج کل ایک بہت بڑا الزام لگ رہا ہے نیا الزام لگا دیا گیا ہے کہ بابا رازم فنیشن نہیں ہے اوپنر فنیشن کیسے ہو سکتا ہے اوپنر کا کام تو اوپن کر کے ایک تارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے آنے والے بیٹسمنوں کے لئے پلیٹ فارم دینا ہوتا ہے بابا رازم کا کام وہ پلیٹ فارم دینا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ بابا رازم اینڈ تک کے اوہر تک جائے اینڈ کے اوہر تک جائے تو وہ فنیش بھی کر سکتا ہے لیکن اماد وصیم ایک شاندار بیٹسمن ہے جو ہمیشہ فنیشنگ کے وقت آتا ہے اور انفنیش ان کا ایک ایجنڈا ہے انفنیش ایجنڈا ہے صرف ایک ایجنڈے میں کھیل رہا ہے کہ کسی طرح کسی طریقے سے ٹارگٹ کو کم سے کم کیا جائے میچ جیتنا نہیں ہے یہ میچ بسا لیتے ہیں پچاس سارٹھن تین اوہر میں چاہیے ہوتے ہیں آج بھی سارٹھن چاہیے دے پہلے سے پہلے میچ میں بھی یہی سیٹویشن تھی تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کراچی کنگز والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ٹاز جیت کے بیٹنگ کیوں دی جبکہ آپ چیز کرنے میں مسلسلہ کام جا رہے ہو بیٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن آخر میں بس فنیش نہیں کرتے اصلی فنیشر جو نہیں ہے اماد وسیم کچھ بھی ہو سکتا ہے فنیشر نہیں ہے اماد وسیم ایک ایسا بیٹسمنٹ نہیں ہے جو میچ جتا سکے وہ میچ میں چوکے چھکے مار سکتا ہے لیکن ان چوکے چھکوں کے ذریعے اپنے سکور کو مینج نہیں کر سکتا اس کو ٹیم کی جیت میں کنورٹ نہیں کر سکتا اماد وسیم اور کراچے کنگز میں اس وقت جو ہے نا صرف ایک کھلاڑی جو ہے بیٹنگ میں میتھو ویڈ جو مسلسل اچھی پرفارمس دے رہا ہے چاہے جیسی بھی بیٹنگ کرتا ہے لیکن بہرحال ہر میچ میں بیٹنگ کر کے دے رہا ہے کراچے کنگز کی بیٹنگ جو ہے وہ اچانک میڈل میں جو ہے نا کلیپس کر جاتی ہے یعنی آپ ہر دفعہ دیکھیں اماد وسیم آ جاتی ہے میں شروع سے پی ایسل دیکھ رہا ہوں اماد وسیم کی ایک quality ہے کہ یہ میں زمانے میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ اگر اماد وسیم کی بیٹنگ آ گئی ہے تو سمجھے کراچے کنگز میچ آر چکا ہے یہ بہت زور زور سے شاٹے لگاتے ہیں ایک رن کے لیے بھٹ بھٹ آوازیں آتی ہیں گین بہت اچھل اچھل کے جاتی ہے لیکن بانڈی کراس نہیں کرتی ہے آج اسکل تو بانڈی کراس کرنے لگی ہے اماد وسیم کی بیٹنگ سے ہمیں وہ کہتے ہیں نا وہ ایک ڈالا کہ یہ بازو ہمارے آزمائے میں تو اماد وسیم کو کراچی والوں نے بہت اچھی طرح سے آزمائے ہوئے لیکن یہ بہرحال ون ایکس بیٹ والوں کی ٹیم ہے بہترین ٹیم ہے ایک بہترین سپانسر ایک بہترین مالک اے آر وائی والے مالک ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں وسیم اکرم صاحب جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ ہے اور ون ایکس بیٹ والے سپانسر ہیں ان سب نے ملکے ایک شاندار ٹیم بنائی ہے جو بہت اچھا کھیل کے آخر میں فنش نہیں کرتی ہے جب سے یہ سٹورنمیر شروع ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی کنگز مجھے فائنل کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ابھی بھی بہنال کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ امید ہے کہ کراچی کنگز فائنل کھیلے گا میں اپنی بات پہ برقرار ہوں کل لاہور کلندر کا کوئیڈاگ لیڈیٹر سے میچ ہے کل کوئیڈاگ لیڈیٹر اور لاہور کلندر کا میچ ہے ففٹی ففٹی کا میچ ہے ویسے تو اپر ہند لاہور کو ہسی لے لیکن کوئیڈاگ لیڈیٹر کل آل آؤٹ جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اب اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے میچ آرنے کا کیونکہ کل بھی اگر وہ میچ آر گیا تو وہ ٹورنمنٹ سے تقریباً بہار ہو جائیں گے کراچی کنگز کے پاس بھی اب ایک ہی چانس ہے اگر اب وہ کوئی میچ آرتا ہے تو وہ بہار ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کراچی کنگز یہ کام ایک دفعہ کر چکا ہے کہ جب اس کے اوپر سر پہ پڑی کہ اب اس کو سارے میچ جیتنے تو اس نے سارے میچ جیت لیے دے تو وہ یہ کام دوبارہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کراچی کنگز تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اسٹری کو ریپیٹ کریں مسلسلہار کی آج پشاور ظلمی سے چھٹا میچ ہم مسلسلہار ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ملیں گے اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ